میرے برند سے بھیئے کہ 38 بھی تقریب افتر عثمان شاہد کے نام آپ تمام خاتین و حضرات کا بہت شکر براد بھٹیا تشریف لائے افتر عثمان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اکادمی کی صحبت کے مطابق عطا گیا محترم مبکرنوں کے تخارائش صاحب افترین شکر براد بھٹیا کہ وہ تشریف لائے اور تقریب براؤنی پخشی تقریب کا جو طریقہ کار ہے کہ اٹھانا اس کو اگر آپ فارو کریں زیادہ اچھا رہے گا چونکہ اہل کلم سے مل گئے جب شروع ہوا تھا تو اس کا پیٹن یہ تھا کہ جس شخصیت کے ساتھ تقریب ہوتی تھی وہی مستقوں کرتے تھے اور صرف سوالات ہوتے تھے تو آہستہ آہستہ بوجود کچھ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور جو اہباب ہیں اور جو اہل کلم ہیں انہوں نے بھی لمبا بولنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہماری جو ریکارڈنگ ہوتی ہے ہم ایک سیڈی بناتے ہیں جو اس شخصیت پیش کرتے ہیں اور وہ ریکارڈ میں بھی رہتی ہے آرکائیو میں تو اس میں کوئی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایڈی ٹک میں تو بہت سی چیزیں اوڑ جاتی ہیں وہ بھی مناسب نہیں تو لہٰذا آپ تمام اہباب سے گزارش کر کے آپ سوالات کریں اور زیادہ سے ابتدائیہ پیش کریں میرے پاس کہنے کو کچھ زیادہ باتیں نہیں ہیں اور جو دسلیم وہ میں آپ کی کتابوں میں ملتا چلا آیا ہوں تنبید کی ایک کتاب جو ہے وہ بھی اسی مہینے انشاءاللہ آ جائے گی اور باقی جو کتابیں جو بھی نیائیشن آ جائیں گے اس سے فتنا باتانا چاہتا ہوں تو میں چار اپرائیہ نوی سو اڈاکٹر اسلام آباد میں قائدہ ہوں اور بچپن کے اتلیم چار سان کے روا سارا سارا اور پنگی میں بزراؤں رہی سینٹ پورٹس کیمپنڈ سکول میں میری امتدائی تعلیم گوئی بات میں سیکریٹ ٹاؤنگ کر رہیتے ہیں اور پنجاب اینورسٹی تو یہ چھوٹا سفر ہے میرے شیخ کے استاد اردو شیخ ہے میرے جو استاد ہیں وہ ڈاکٹر احسان ات پڑھیں یہ آج میں جو بول رہا ہوں جو کچھ میں نے سیکھا سنا پڑا وہ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور نائنٹین ایٹی فائیو میں جب میں گوہ میں کالج سیٹلے ٹاؤنگ ڈاون پلیلی میں پسٹیر میں وہ آیا تو انہوں نے ہی رینوائیٹی اور وہ ہی بات پکڑ کرتا ہے بہت زواب میں لے گئے نہ صرف لے گئے ملکے ایک سال کے اندر اندر مجھے جوئیٹ سیکریٹری بھی بنا دیا سو آئے وز در یونگیسٹ جوئیٹ سیکریٹری آف ہلکائے وابیزاوک راہوٹ بھی وہاں میں نے ساڑھے چھے پرس کام کیا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایفے کے فوراں بادشاناتکار کے جتر میں میں نے ایک لیریکل جوب شروع کر دی کی فنچ اپریٹر کی جوب تھی تو اور پھر پیمل مہترمان جو انتہانات ہوتے ہیں وہ میں نے پاس کی دیا اور گزرڈ آفیسر تک میں پہنچا لیکن ساتھ جی دس سال گزرنے کے بعد ستانوے میں میں نے اپنی صحت کی وجہ سے میڈیکل کروا لیا اور میں اپنا کام شروع کر دیا میں نے اخباروں میں مختلف اخباروں میں خبریں اور صحافت میں 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 ایڈیٹوریل انچارڈ تھا تو اس صور میں جو تیس سے کم عمر ہوتی ہے اس میں کسی شخص کو ایڈیٹوریل انچارڈنگ بنایا جاتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا سینئر بوسٹ آتی ہوتا ہے جو ایڈیٹوریل لکھتا ہے کسی اخبار کا تو وہاں نے کچھ ایسا کام کیا پھر زیادین تھے ڈان کی ایڈیٹر ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے مہاں پر کچھ کام مداری اور باکستان آپسزرور میں بھی لکھتا رہا پھر تیلیریکرام میں لکھتا رہا تو اس طرح تھوڑا تھا یادی ترسے میں مجھ تو پچاسی سے میرا باعائیدہ اردو عزمی سفر شکو ہوتا ہے اس سے پہلے میں سینڈ پورڈز کے ایڈیٹ سکول رمنٹی میں پارلین کا ایڈیٹر تھا اور انگلیزی کی چھوٹی بھوٹی نظمیں پورلین کے برنے کے لیے پھر برنے کے لیے وہ میں لکھتا رہا ہوں اور پھر نائنٹین نائنٹی ون میں میری ٹائلی کتاب اپنی اپنی صلیب آئی ہے جس کا انتخاب اختر معاملہ تھی اور غزفر کی سجد مرحب نے کیا تھا اللہ تعالیٰ ان دولوں کو جوار معصومی میں جگل دی اور پھر نائنٹی تھری میں کلم رو آئی ہے جس میں اپنی اپنی صلیب شامل تھی اس کا انتخاب کر کے تو اس میں شامل کر دیا گیا نائنٹین نائنٹی فائز میں اہم کلام آئی ہے میرا مجموعہ غزفر کا اور اس کے بعد یہ ساری کتاب میں لاکہ کچھ پچان آئے ہیں کے نام سے کتاب انتخاب آیا دو آزار دو میں اور دو آزار دین میں اس کا اگلا ایڈیشن آیا پھر دو آزار دس میں عبدتاب کے نام سے میں کتاب آئی اور دو آزار دیارہ میں ستارہ ساز جو نظموں کا مجموعہ تھا وہ آیا اور پھر دو آزار سترہ میں چراغزار میری کتاب جو ہے وہ سامنے آئی اور چراغزار کے فورد بعد طبیل نظم تراش تورتیس بتیس صفوں میں مجتمع ہے وہ کتابی صورت میں شاہی ہوئی اور مختصرا دیئے کہ دو ایمفل میں ایک ریزی میں اسلامی انٹرنیشنل انیورسٹی سے مجھ پر ایمفل ہوا جس میں ایلر گنز برگ اور میرا تقاوی جائزہ مارکسیس بیو پوائنٹ سے دیا گیا اور دوسرا ایمفل دیتا وہ اللہمہ پالی فرمیورسٹی سے تھا جس میں میری لگل کے فنیوں فکری محاسن اور مائی جو ہیں ان پر لکھا گیا اور اب تیسرا ایمفل جو ہے وہ ستارہ ساز پر ہو رہا ہے تو ابھی یہ چارے پرائن کو میں پورے پچاس سال کا ہوا کہ یہ مختصر سی میری زندگی ہے اور 1993 میں میری شادی ہوئی اپنی معموزار بہن کے ساتھ میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں دونوں بیٹے حافظ بھی ہیں اور ایک عیرت میں پڑتا ہے اور ایک میٹک میں ہیں بڑے کا نام احمد احمد ہے اور چھوٹے کا نام مزہر عباس ہے اور بیٹی میری زینب ہے جس نے ابھی بی ایس کیا ہے سائپولوجی نہیں تو ابھی اس کا ارادہ ہے کہ وہ ایم ایس بھی سائپولوجی نہیں کرے تو میری زندگی میں جو اتہائی اپورٹن لوگ رہے ہیں احسان اپر صاحب کے علاوات جن سے میں نے احسان اپر صاحب سے بھی زیادہ سیکھا اور جنہوں نے میرا ایک مزاج بنایا ان میں مظفر علی صدق پر رہوں جو اسلامواب سے جب تھے تو میں روزانہ کی میری حاضر باشی ہوا کرتی تھی اور نام کے یہاں چلا جاتا تھا وہ اپنے پاس کسی کو بیٹھنے نہیں دیا فالتو آدمی کو وہ اپنے پاس نہیں بیٹھنے نہیں دیا تھا بلکہ اس تقریب میں ایک آدھ شخص ایسا ہی ہے جس نے ایک زمانے میں مظفر علی صدق کہ بارے میں کچھ الفاظ کہے اور اس زمانے میں میری ملاقات ان سے بھی لارڈ ہو رہی گیا تو وہ کچھ ایسے زیبا نہیں تھے الفاظ بارہ میں تو اس کے بعد پھر زیادہ جلدہ بھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ ان کے آتھوں میری پرورش ہوئی اور پھر جناب افتخار آرے ہیں ان کے بشوروں سے اور یہ انگریزی اور پرورخارسی کا جو عدد ہے وہ میں اپنی نہار نے ایک کلاسی کیا دی میں جدید آتی نہیں ہوں میں صاف کہتا ہوں اور نہ مجھے جدد سے کچھ لینا دینا ہے میں میر رالگ اور بیدر کے ساتھ بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں کیتا ہوں باتیں کرتا ہوں مرانہ روم کے ساتھ خیام کے ساتھ اور حافظ کے ساتھ اور صاحب کے ساتھ اور بیدر کے ساتھ اور آتش کے اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ عریض کے ساتھ یہ تھوڑی سی بات تھی جو مجھے کرنی تھی آپ سے وہاں کی اقتصار کے ساتھ انہوں نے انکائر میں بلائش کروں گا ایسے کے کامس کام دس میرے ڈاوٹ نہیں تو ستائیس ایک برس جو ہے وہ انکہ ارباب زاک میں میں آزر رہا ہوں اور اسلامباد انکہ ارباب زاک کا سیکریٹری بیرا صرف چھ باہی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پروگرامز میں نے بنایا تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ افتاب اپنے پار شمین کی زیادہ جلندری افتخار عارف صاحب یہ لوگ میں اپنی نظمیں گزنے پڑھتے تھے اور مظفر علی سید جیسا ہمیں اپنے مذہبین پڑھا کرنا 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 کرنے تو گنجائش نہیں تھی چھ بہینے سے زیادہ کے پروگرام کی تو میں نے منشاہ صاحب سے یہ کہا کہ اب آگے جو پروگرامز آ رہے ہیں وہ اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہوئے اس لیے آپ میری معذرت کو بھول کریں اور کسی اور کو سیکریٹریشپ دی جائے تو بہتر ہے ایک بات رہی جاتی ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے معاثرین سے اور اپنے فوری سینئرز سے اور اپنے جونئرز سے بہت زیادہ سے نکھاتی روزانہ ہماری میفرڈ ہوتی ہے آپ تین تیس برس ہو گئے ہیں اس میفرڈ کو روزانہ شام کو ساڑھے چھے بجے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں میرے اقتدائی جو دوست ہیں اگر میں کہوں تو کچھ عدبی مشاورت جو ہے وہ انبار کے طرف نے مجھے مشورہ دیئے جو بہت زیادہ بھی نہیں تھے تو عرقہ ربابی صاحب کی صورت یہ تھی کہ زیادہ تر مجھے ہی آگے کیا کرتے تھے بولنے میں جب تقریقات پیش ہوتی تھی اسی وجہ سے شاید آپ کو روزانہ اسلام آباد کے عدیب آج کی میفرڈ میں کام نظر ہیں مجھ سے اصل میں یہ جھوٹ بھی بولا جاتا اور میں اس کا خیال نہیں لکھتا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عرقہ ربابی صاحب میں سارے سینئرز ہوتے ہیں ایک ڈیوانٹڈک فورم ہے اور وہاں سارے سینئرز ہوتے ہیں اور سارے جو ہیں وہ اپنی تقریقات پیش کرتے ہیں جونئرز بھی اور سینئرز بھی تو ایک عظیب انسٹیٹیوشن ہے عرقہ ربابی صاحب اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی نئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عرقہ ربابی صاحب اور اسلام آباد میں ضرور جانا چاہیے ہیں تو نظمِ غزلِ مرسیِ ربانیاں تراجم یہ کام میں سارے زندگی کرتا رہا ہوں اور میں سندھے اکیڈمی کے ساتھ اور ان کے ایک ڈائریکٹر ہیں مفترار صاحب ان کے ساتھ میں ٹرانسلیشن پر کام ہی کرتا ہوں یا پرائیوٹ جو کتابیں آتی ہیں جو اس لئے آپ کے نام سے نہیں چھپ سکتی کہ اگر آپ پیسے لینا چاہتے تو اگر نام نہ ہو اور اگر آپ کم پیسے لینا چاہتے تو آپ کے نام چھپ سکتا ہے تو مجھے کبھی کوئی یہ زیادہ نام کا ہو نہیں رہا بلکہ جب ڈاکٹر راشد عبید صاحب نے مجھ سے کہا تو مجھے عیرت کیوری کے ان کی نظر جو ہے کیسے کیسے پنچ میں پونٹ کیا اور وہ آدمی کو دریافت کر لیتے ہیں تو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں قائرتیت دیر باکستان کا اور جناب اقتخار عارف صاحب کا جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں آپ سب کا میں نے ساری زندگی یہ کوشش کی ہے کہ سیکھوں اور ایک طالب علم کے پار پر آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور وہ اس کا مخاطبہ اقتدار زیادہ ہیں کہ آپ لوگوں کو سوچنے کی اور اظہار کی آزادی نہ دیں لیکن لوگوں کو انسانی سطح پر جینے دیں یہ مہربانی آپ ضرور کریں کہ لوگ انسانی سطح پر جینے اور انہیں جو بنیادی سہولیات ہیں ہیلت کی، ایڈوگیشن کی، ایپرائیمنٹ کی یہ سٹیٹ کا جواز ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سٹیٹ کا جواز ہیں جس سٹیٹ میں یہ چیزیں پرائیوٹ ٹائز ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بہت مشکل کام ہے تو اس کو سبھارنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور یہ جو ہمشہ لکھتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کافیے کے ساتھ یعنی دیوار آیا تو بیچے فتوار دردار اور ہمکار بغیر آئے گا اس کے پیچھے باقیدہ ایک ورڈ آؤٹڈپ ہوتا ہے اور اس ورڈ آؤٹڈپ کے بغیر آپ کا فن کسی گام کریں گے آپ کے فن کو دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے زندگی کو کس نقطہ نظر سے دیکھا ہے اور آپ کے سوالات کیا ہے اور آپ ان سوالات پر کنسنسس چاہتے ہیں لوگوں کا اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں امیر نے کہا تھا کہ اشیر میرے ہیں وہ خواہ پسند پر مجھے گفتگو حبان سے تو یہ مکمہ نظر ہونا چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پچاس سال کے بعد بھی اور چونتیس سال کی اس پریکٹس کے بار بھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ابھی ہوئی میں نے نکھنا شروع کیا ہے اور میں لفظ کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کئی بے دل میری مدد کرتے ہیں کئی مارلو میری مدد کرتے ہیں کئی چیکر میری کئی ٹی ایس ایجیٹ پاؤنڈ ہیں تو یہ نیمز ڈروپک نہیں ہیں جب کوئی شخص ان لوگوں کے نام لے تو آپ کو لازمان یہ چاہیے کہ اس سے ان کے متعلق سوالات کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں نام لیے جا رہی ہیں نام لینے تک محدود نہیں جس کا رواج ہمارے جام بہت زیادہ ہے اور لوگ اتفادیں پڑھتے کم ہیں لیکن ان کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں یہ ایک التباسِ علم بڑی بات ہے کہ وہ علم کا التباس پیدا کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ پانی میں کلدر پھیک کر اس کو گدلہ کرتے ہیں اور دیرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہوتا وہ بہت پایاب ہے تو آخری بات یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو اپنی تیذیب کو اور اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے لٹریچر پڑھیں لٹریچر سے زیادہ اچھی تاریخ تینگ آپ کو نہیں میرے وہ اپنے دور کا نمائندہ ہوتا ہے اور نمائندگی کر رہا ہوتا ہے آپ کے سسٹم کی آپ کے انفرسٹرٹر کی آپ کی سیولیزیشن کی جو احسان میں نیچر کے پراللہ تردیب دی ہوئی ہے سیولیزیشن اس کے نمائندے کے طور پر وہ کر رہا ہوتا ہے تو بہت شکریہ آپ احباب کی جانت سے منظر لکل صاحب اور راپٹر شیر علی صاحب سے بزارش ہے کہ وہ پور دو پیش کرنا چاہیے عبت برای موسیقی 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 کیا ہوتی ہیں اور غزب کے شیر کو انجائے کیسے کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ سکل جو ہے ہم تمام دوستوں نے ہمیں پکڑا ہے اس کی وجہ افتر عثمان ہے اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فارسی جو چورہ اکرام بیسیوں اشار افتر کو عذبر ہیں اور موقع با موقع ان کی جو شیر فہمی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہے سوال یہ ہے حق تک سے یہ پوچھتا ہے کہ غزب کا ایک اچھا شیر کو کون سا ہوتا ہے جسے ایک شیر جسے ایک شائر کو چاہیے کہ وہ اسے چھپو آنے بات یہ سوال ہے سب سے آسان بظاہر اور سب سے مشکل وباطن یہ سب سے بھی ہے اور اچھا شیر کہنے کے لیے جب تک آپ اس کیفیت میں نہیں ہیں جو کیفیت آپ کسی اور تک پہنچانا چاہتے ہیں کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ شیر کہہ کے ایک سال تک تو خود آپ کو اس کا نشہ اور یہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا شیر اچھی نظم جو ہے وہ بدنسل نہیں ہوتی اس کا ایک قبیلہ ہوتا ہے اور اگر آپ تلاش کرے تو پیچھے اپنی روایت میں کہیں نہ کہیں وہ انگریزیز روایت میں فارسی روایت میں اردو روایت میں وہ شیر جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا اور وہ نیا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی کارنر جو ہے ایک ہیرے کی طرح کوئی شائر جو ہے اس کا کوئی نیا کارنر وہ دکھاتا ہے اچھا باز ڈھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رنگا پھیٹ ہوئی تو ان سے قضارش یہ ہے کہ ہیرے کو چاٹنا نہیں چاہیے دیکھنا چاہیے چاٹتے ہوئے بہت آجاتے ہیں میں نے یہ چکہ دکھا تھا کہ اس احتمام سے پیٹ کر تیرا تلاشتہ ہوگی بہت زیادہ رنگا پیٹ کر تلاشتہ ہوگا اب آپ کا اندازہ ہو گیا ہوں گا یہ آٹھ دس نزلی زندگی میں آپ سے ایک بہت زیادہ سیدہ رنگا پوچھنا چاہتے ہیں میں پوچھنا نہیں چاہتے ہیں میں صرف اپنے بھائی کو سرانی تین پیش کرنا چاہتے ہوں اندازہ پہلے جب میں نے اسلام آمار میں قدم رٹھا تھا تو ان حلقوں میں میں آئی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ قابلیت اور ہر موضوع میں بے تکان بولنا یہ اکتر عثمان کا طرف جب جب کتاب کا ایک تنمان رٹھتی تھی بہنوکہ خواہد نہیں رکھتا تو میں نے بھائی سے مجھٹا کیا انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ نام نہیں رکھتا ایک کو یہ کتاب پہلے چھم جھو گئے اور دوسرے کچھ اور انہوں نے مجھے خوبیر باتیں بتائی تھی شبازن такہ کو یہ بھی کتاب چمی رویقے تو مجھے خودل کریں ملاقات ایٹی سکس کی ہوئی ان دنوں ہم اذکار باد غالق چلا رہے تھے یوسف بسر اس کے سیکریٹری ہوا کرتے تھے ہمیں جائنٹ سیٹریٹ وہاں ہم نے اختر اسمان کی غزر لگتے تو اردگر جو بات کرنے والے تھے ان میں سے عشید امجد جلیل علی یوسف بسر اور اتفاق سے اندفر سید بھی تشریف فرماتے وہ ان دنوں پنڈی میں ہی مقیم تھے کیونکہ وہ زیاولاد کے دستی انگریش سپیس رائٹر تو اختر کے فضائی دن تھے وہ پہلے پہلے آغاز کے دن تھے وہ اس ٹک ازل پڑی کپاس دھنکی گئی ہے گالے پڑے ہوئے شہید بچے علم سنبھالے پڑے ہوئے میں اپنی پہچان بھی اجائب کروں گا ادوگے دھرمی بچے ہمارے پڑے ہوئے کتارے پھلک چپکتے ہی مجھ گئے پھلک پہ ہلکتے ہی مجھ گئے پھلک پہ ہلکتے ہی مجھ گئے تو اختر میرے سانس جائے میں یا اختر میرے سانس پیٹ کا لیپار دارتا تو ایز ازل پڑ چکا تو کافی دیر خاموشی رہی میں نے چکتے سے اس کے کام میں کھا میں نے کہا اختر تم نے تو یہ پروپیسرو کو وقت پہ ڈال دیا ہے پرشان جائے گی آپ ہوچ ہو دے وارن میں اصل میں اختر سے ایسی حوالے سے اپنی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انتظائی دنوں میں ایسی رضنگیاں دے تو اس کے background میں کیا تھا اصل میں اس کے background میں میں اور ہن کی ایڈیٹرشپ ہے اور اورن کی ایڈیٹرشپ ہے اتوالی میں سے ان کا بھی میں ایڈیٹر تھا اور ان دنوں میں انتہانات ہوا کرتے ہیں باقاعدہ ایڈیٹر کی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس دان دیکھا ہے وہ ایڈیٹر بن گیا ہے اچھا پھر میں پڑھنے کی وجہ سے سین پورس کیونکس سکول میں پڑھنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے جو پرنسپال تھے وہ کرسچن تھے اور وہ ایڈیٹر تھے ایڈیٹر بھی رہے لیکن نائنٹھ اور ٹیم بھی وہ خود پڑھائے کرتے تھے اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آج جو کتابیں ایم اے یا ایم فیلڈ میں پڑھائی جا رہی ہیں یہ شخص پر کے جو پریز ہیں وہ اچھا اردو کے نوول جو ہے جیسے آپ کا دریہ ہے جیسے توہت نصوب ہے جیسے ابن الوقت ہے درات الاروس ہے اداس نسلے ہیں یہ ہمیں نہ صرف پڑھنے پڑھا کرتے تھے بلکہ ان کی تلخیص لکھ کر ایک اسائیمنٹ کے طور پر جمع بھی لیرانا پڑھا تو اس سب کے پیچھے ایک تو یہ تھا دوسرا ظاہر ہے جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے جن کا ذہب کیا بھی جانیر عمران نے مغفر کی سجد جن کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا وہ تھے وہ اور حسان اکبر صاحب جب میں انہیں غزلیں وہ کہتے تھے اکٹھی دیا کرو غزلیں تو بھی تو چب میں غزلیں دیتا تھا تو وہ تیسرے چوتھے دن کبھی حمد پڑھتی تھی پوچھنے کی تو وہ کہتے تھے وہ تو ہمیں ضائع کرنی ہیں آپ نہیں رکھی تو بہت ہی شروع میں مجھے بے پناہ محنت کرنا پڑی اور ایک بہت بہت اچھا دور تھا جس میں میں روزانہ شیر کہنے کے تو اسطادوں کو دکھاتا تھا منوار صاحب کو میں شیر دکھاتا تھا اور جو میرے نئے دوست ہیں شہزاد اذر ہیں اور باقی دوست ہیں ان سے میں مشورہ کیا کرتا تھا کہ اگر اس میں کوئی کمی پیش کیا ہے تو مجھے بتائیں جبراہ ماں نفیس بیٹھے ہیں ان سے میں نے پیپناہ میری ستابوں کا انتخاب جو ہے غزلوں کا اور رزموں کا کوئی نہ نہ کیا اور مجھے مشاعرے پاکستان میں جہاں جہاں گا کرتے تھے میں جاتا تھا بھولاتے تھے اور اس زمان میں ایک اچھا روایت تھا کہ مشاعروں کے پیسے بھی دیتے تھے آج کی طرح یہ وہ خوراپن جو ہے اب تر شائر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چھڑے اس کو پیسے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں اس کا نام فیرست میں آیا ہے تو یہ شرمناک حد تک یہ کام جا چکا ہے اور اس کی وجہ ہمارا جس کلچرل ایسپکسیا میں ہم جی رہے ہیں جو لیک آف آکسیجن ہے ہمارے یہاں اور سخافتی حدث ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے تو ان گزروں کے پیچھے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ٹی ایس ایلیٹ نے انڈویجن ٹیلن کی بات کیا یہ ایک فیصد جوار ہوتا اور نلانویں فیصد محنت ہوگی ہے آپ اس کو چمکاتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کو رکھ چھوڑتے ہیں غزل کے پر کچھ ایسے کے لیے اس کو رکھ دیں اور بھول جائیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک خوش قسمتی میری لیے رہے گیا کہ مجھے ان اصادتہ ہیں جن کے میں نے نام دیئے انہوں نے مختلف علوم پڑھائے اور مثلا قانڈم میکانکس مجھے پڑھا تھا کہ میں قانڈم میکانکس پڑھا تھا کیونکہ جس سال میں پیدا ہوں 1969 میں تو بعد میں 86-87 میں مجھے جا کے پتہ چلا کہ اسی سال مرے گیلمن کو جو پارک کا موجد تھا جس نے پارک دریافت کیا دسواری اس کو نویل پرائز ملا تھا اور اس کی سپر سٹنگ تھیری جو 1987 میں اس کی کتاب آئی در پارک اندر جائے گوار وہ میں نے دیکھی تو اسی لیے میں پھر انتزاجی تلقید سے جو آغا صاحب کی تلقید تھی اسے کافی دور چلا گئے اس کی قریب بھی میں نہیں رہا کمی لیکن میں اس سے کافی فاصلے بھی رہا کیونکہ وہ شخص جو استفادہ کرے اور اعلام نہ کرے تو اس سے ہمیشہ دور بھی پھر آچھا اچھا اچھا بھی آچھا سوال ہو آمد سوال ہو سوال ہو سوال ہو فیس بک آپ پہلے آہ فیس بک سر آہ سر اپنے نام لیچی تو وہ کہہ رہنا ہوں جی ارشن میں کوئی نام لیں تو پہلا طرف آپ سے فیس بک پہ اور ایسے ہی ہوا تھا دوہ دوہ دار باہر میں جانے کیا تو وہ آہ آپ کی شہری پڑھنے کو رہتی تھی آپ کی سوال ہو سوال ہو سوال میں یہ صرف کہوں کہ فیس بک پہ حضر مدد نہیں ہوتا وہاں پہ تو بہت زیادہ نوزلی نیڈڈ آراز آراد ہی جاتی ہیں اور دوستی کا بہت خیال کیا جاتا ہے دوست کو سو سے پانچ نمبر آپ دے سکتے دوستی کے نمبر ہے لیکن یہ کہ ہر چیز پر واقعی نوزلی مجھے فورا بھی احساس ہو گیا کہ یہ ٹائم کونزننگ ہے بہت زیادہ وقت ماندی ہے اور میرے گنے چنے اس وقت بھی دوست اپرائیٹ تھے تو ان کے ساتھ میرا ویسے بھی رابطہ رہتا ہے وہ روزانہ ہی ملنے کو آ جاتے ہیں تو اس لیے میں نے اس بات کو کچھ زیادہ بہت زیادہ پھیلایا نہیں ہے اور میں اس سے دور ہٹ گیا اور میں نے اپنی کتابوں کی طرف میں ان کے لیے بہت زیادہ کتابوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اس سے بھی زیادہ دوستوں کے لیے میں بہت بہت پریشان ہے یہ میری طبا ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے فڑا دوست کو کانٹا بھی چک گیا تو مجھے بہت تقریب ہوئی میں بلکل مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے پروں میں ہوں دوستوں کو اپنے سینئر کے پروں میں خود رہا ہوں اس لیے مجھے آج تک کوئی ایسا سینئر بھی ملا جس نے مجھے ڈسکراج کیا ہوں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کا میں نام رہ سکوں کہ اس نے مجھے ڈسکراج کیا ہے جب لوگوں کو یہ گلا ہے کہ سینئرز انہیں ڈسکراج کرتے ہیں انہیں اپنے فن پر زیادہ محنت کرنی چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اگر چار گھنٹے پڑتے ہیں تو آٹھ گھنٹے روز پڑے ہیں اور شائروں کے لیے خاصصاً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شائری کے ادامہ جو بکھڑی ہوئی دنیا ہے اور لوگ کی ایک انتہا ہے اور عرشد صاحب ایک کلک کے فاصلے دیام تو وہ کتابیں جن کو دیکھنے کے لیے جی ترستہ تھا ہمارا اور منتیں کر کر کے بھی کمی مل جائے کرتی جی اکثر نہیں ملتی تھی وہ اب آپ کے ایک کلک پر پڑھی ہوگی ہیں اس سے فائدہ پر اٹھائیں نا آپ تو یہ گزارش ہے نی سوالہہ کہ ہے کہ پہچہ دیوار کے مام ملو خالق باس آئیت جی سیدر ہے حسن جائین صاحب حسن عقی صاحب دنیا ہے جی میں ہموں نہیں کروں گا ابھی میں تو اگر کے ایک نظر میں کیا یہ ہے یہ حلقہ عباب زور کے حریف ہے عجب آدمی ہوں میرے رائے گال میں رائے گانی کا وہ احساس ہے کہ مجھے جتنا مشکرنا چاہیئے تھا اور جتنے میرے مصابتیں پڑے ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور انہیں صحیح دے اور شک ملک وہ کسی اور جگہ میری کتاب کو جانے ہی کی دیتے ہیں وہ میرے پرویشر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری کتاب ان کے علاوہ کوئی اور نہ چھاپے تو اب وہ ساری کتابوں کے نئے ویشنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور تنقید کی کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ کے لیے ماں آ جائے گی تو میری یہ کوشش ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہوا ہے جو ہزاروں تراجل کیے ہوئے ہیں جو مذہبین انگریزی کے اور اردو میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے دو تین جلدوں میں خصوصاً مرسیہ ہے وہ آ جائے پنجابی کی چیزیں آ جائیں کوٹواری کی چیزیں آ جائیں انگریزی سے اردو میں جو میں نے ترجمہ کیے ہیں فیلپ لارکن کے کیے ہیں ایلن گنز برگ کے کلے کیے ہیں جان ایش پیری کے کیے ہیں اور اس کے بیری مین کے کیے ہیں گلیم سانگز جو ہوں کے ہیں بیری مین کے وہ کہیں آ جائیں بارسی کے بیپناہ آساندزہ کی جو ترجمہ میں نے کیا ہے وہ آ جائیں یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے اور اس لیے رائے گاں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا نہیں ہے اور شیر میں ہر ہارڈ ڈائریک تھوڑی ہوگی ہے اور یہ جو پوئیٹک پروت ہوگا ہے یہ کوئی آپ کا سائنٹیٹ یا لوجیکل پروت سے جبکل اگر چیز ہوتی ہے وہ جو بیکن نے کہا تھا نا کیٹس کین بارگ ان پوئیٹی یہ اور اس لیے سلسلہ ہے باران میں آپ کو شکر بزار ہوں سید جعوید رضا صاحب کچھ کہنا چاہیے میں نے اس کرنا چاہ رہا تھا کہ غزل اور نظم کے علاوہ آپ کی بڑی قدمات ہیں مرسیت اور مرسیت اور آپ کا جو شاہی قدمات ہیں آپ نے کہا تھا کہ غزل اور مرسیت میں ایسا کام شائروں کا شائر ہی کر سکتا جس سے اساتذہ کے ریاضت قدم کی خواب چھان رکھی ہو اور افتحار عارض صاحب نے کہا تھا کہ مرسیت کا کوئی دوسرا شائر اتنی قوت سے سامنے نہیں ہے وہ جو نہیں کرنا تھا تو پھوچھنا تھا کہ جسائی حضب میں کہنے کے سلسلے میں آپ